موسیقی ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہے امام بخاری نے جمعی کی نماز سے پہلے جامعہ مسجد میں اپنے بیان میں کہا ہمیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ سب چناف کی وجہ سے کرایا جا رہا ہے بخاری نے کہا کوئی بھی پارٹی ہمیشہ ستہ میں نہیں رہنے والی دھان منتری جی حالات کو سمجھیں اور غور کریں آزادی کے بھی چھتر سال بعد بھی مسلمانوں کو سماجک نیائن نہیں ملا سچر کمیٹی کی ریپورٹ اس کا آئینہ ہے ہمارے لئے کمیشن بنایا جاتے رہے لیکن کچھ نہیں ہوا ہمارے حالات دلیتوں سے بھی بہتر ہیں بخاری کے مطابق حال ہی میں ہوئی کھٹناوں نے دیش کے بھوشے پر سوال کھڑے کر دی ہیں انہوں نے مڑی پور میوات ٹرین میں مسلمانوں کو مارنا گروگرام میں امام کا قتل ہونا نوہ میں گرائے گئے گھر پر بھی بات کی بخاری نے کہا میں یہی کہوں گا کہ میں جنون کا ہم سفر ہوں بھارت کا کوئی کانون کیا یہ کہتا ہے کہ بینا جاج کے لوگوں کے گھر گرا دیے جائیں ہم ہنسا کا سمرتھن نہیں کرتے جو ہوا وہ دردناک ہے بھارت جیسے لوگتانترک دیش کے لیے یہ اچھا نہیں ہے بخاری نے کہا دیش آج سامپردائکتہ کی گرفت میں ہے یہ سامپردائکتہ دیش کے لیے بڑا خطرہ ہے کھلے آم ایک دھرم کے ماننے والوں کو دھمکی دی جا رہی ہے پنچائت کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا بوئیکوٹ کرو انہوں نے کہا کہ کیا گبھی ستاون دیشوں کے مسلمانوں نے کسی غیر دھرم کے لوگوں کے بوئیکوٹ کی بات کہی ہے کل تک ہم سب کے ساتھ رہتے تھے لیکن کچھ کا ٹرپنتیوں نے اس دیش کی ہوا کو خراب کر دیا ہے انہیں سب کے لیے کیا دیش کو آزاد کرائے گیا تھا اس سب کے سولیشن کے لیے بھی امام بخاری نے بات کی انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی اور سے کہہ رہا ہوں تعلاش کیجئے تاکہ نفرت کے اس ماحول سے ملک کو بچایا جا سکے انہوں نے گرامنٹری امیتر شاہ سے بھی دل بڑھا کر مسلم سامودائے کے پرتندیوں سے بات کرنے کی اپیل کی ہے